گگت ویدانسو وقت شیطر میں ہیمانچل پردیس کے پریوہن منصی جی ایس والی نے اوڈیوگی پرشکشن سنستان کا سلح نیاس کیا اس میں بننے والے بھون کی کل لاغت پانچ کروٹ چھتیس لاکھ روپے ہے جی ایس والی نے پریوہن کے سیوانیویت کرمچاریوں کے پینشن و انیمانگوں کے مدے پر بولتی ہوئے کہا کہ اگست تک سبھی پریوہن کے سیوانیویت کرمچاریوں کو پینشن کا وقتان کر دیا گیا ہے رہی بات ڈی اے کی وہ سپریم کورٹ کا عدیش ہے کہ یعنی نیگم میں لاب ہوگا تو ہی ڈی اے سیوانیت کرمچاریوں کو دیا جائے گا پرنٹو پھر بھی ڈی اے کی کس سیوانیت کرمچاریوں کو جنویی دوہزار اٹھر سے شروع کر دی جائے گی نام بتاؤ اور ایک ہزار پیار پاؤ جلدی سے لے آؤ نام وہ کیونکہ وہ جو آپ کو آکے بتاتے ہیں آپ اس کو مان لیتے ہیں ان کو بولیے کہ کرپا کر کے ریکارڈ دکھائے میرے پاس بھی آئے تھی مجھے کہتے ہیں میں نے کہا یار ایسے کرو کوٹ میں تے لے جاؤ ہمارے خلاف تو کہتے ہیں وہ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے پینسن تو پوری دے دی ہوئی ہے تو وہ ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشی کرتے ہیں ایسی بات ہے نیت اٹھیا میں نے جولائے اے ایک ایم ہی نہ چلا ہوا ہے اگستہ اگستہ کی پیمٹ اے اے کڑے ہیں ادھر کرو کیمرہ پڑا انہ ان کے اوپر کرو اگستہ کی جو اے میں نے دے دی ہے تو اب ستمبر کی تو ڈیو اکتوبر میں ہو گئی وہ پہلے اڈواز میں تو نہیں دے سکتا ہوں اور ڈی اے جو اے وہ ملے گا ڈی اے ان کا ادھکار نہیں ہے پہلی بات سول لیں ڈی اے ان کا ادھکار نہیں ہے ڈی اے ہمیں بلکل سپریم کورٹ کی کورٹ کی پوری طرح سے اجادی ہے کہ اگر پروفٹ میں چل رہی ہو کیونکہ یہ کارپریشن کی نوکری ہے مگر اس کے باب جود بھی میں نے ان کو ڈی اے لیز کیا جو جنوری 18 سے ملنا شروع ہو جائے جی ایس والی نے کانگرس میں مدبیت معاملے پر بولتے ہوئے کہا کہ کسی بھی نیتا یا پریبار میں کسی کے سوچنے کا نظریہ الگ الگ ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے باتچیت کرنے سے سبھی مسئلے ہلو جاتے ہیں انہوں نے چھٹکی لیتے ہی ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ پبلک ہے سب جانتی ہے راحل گاندھی سونیا گاندھی وہ ہمانچل پردیس پرباری سوشل شندے خود ہی ہر مدبیت کو دور کرنے کا راستہ ڈھونڈ لیں گے ہمارا اس پر کوئی بھی ٹپنی کرنا اچھت نہیں ہے کئی بار کہا ہے یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لگ لگ ہو سکتا ہے کسی بھی نیتہ کا اور پروار میں بھی اور پوائنٹ آف ویو میں ابھی بھی جو میں آپ کے سامنے بچوں کو بھی کہہ رہا تھا ڈائی لوگ is must باتچیت ضرور ہونا چاہیے سنباد نہیں ٹوٹنا چاہیے جب سنباد ہوگا تو یہ سارے ایشو جو ہے یہ سوٹوٹ ہو جائیں گے یہ پبلک ہے یہ سب جانتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس لئے کوئی زیادہ اس میں چنتہ کرنے کے وشتہ نہیں ہے یہ اب معاملہ جو ہے وہ راہل جی سونیا جی اور چھنڈے جی کے پاس ہے اس لئے اس کے اوپر کوئی بھی کمنٹ کرنا ہمارے لئے پوچھت نہیں ہے